پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جن کے دماغوں میں اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے نفرت کا کینسر اپنی جڑیں اس قدر مضبوط اور مستحکم کر چکا ہے کہ جیسے ہی اس طبقے کو پاکستان میں کبھی سکونوں اتمنان اور مذہبی ہمانگی نظر آنے لگتی ہے یا کوئی ایک شوشہ ایسا ضرور چھوڑتے ہیں جس سے فساد کی آگ بڑک اٹھے اور مسلمانوں کو اپنے دین کی اساس ڈوبتی ہوئی محسوس ہونے لگے یہ طبقہ ہر شعبہ زندگی میں موجود ہے ہر سیاسی پارٹی کے اہم مشاورتی گروپوں میں ان کی نومائندگی ہے یہاں تک کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کے دوار میں یہ طبقہ وزارتوں میں بھی نظر آتا ہے خاص طور پر انسانی حقوق یا بحبود نسوان جیسی وزارتیں ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں بعض وقات یہ وزارت اطلاعات اور تعلیم پر بھی براجمان ہوتے ہیں تاکہ جس نفرت کتیر انسانی حقوق کے نام پر چھوڑا گیا ہے اسے مزید زہر میں ڈبو کر لوگوں کو مشتعل کیا جائے یوں تو یہ طبقہ خود کو سیکولر یا لبرل کہتا ہے یعنی جن کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن اسلام کے علاوہ پاکستانی سیکولر اور لبرل طبقے کی ہر مذہب سے محبت واضح نظر آتی ہے انہیں ہندووں کی ہولی اور دیوالی اچھی لگتی ہے اور یہ عیسائیوں کا کرسمس اور ویلنٹائن ڈے دھوم دام سے مناتے ہیں لیکن مسلمانوں کے رمضان کی آمد سے پہلے ان کے چہرے اتر جاتے ہیں عید الازحا کی آمد پر یہ لوگ بکروں کی تصویریں لگا کر ان کے زبا کرنے کو ظلم بتاتے ہیں حالانکہ مسلمان جو دنیا کا چوبیس فیصد ہیں وہ تین سو پینسٹھ دنوں میں صرف ایک دن قرمانی کرتے ہیں جبکہ باقی دنیا کی پجتر فیصد آبادی کا عالم یہ ہے کہ وہ انیس سو ساٹھ میں ستر ملین ٹن گوشت کھاتی تھی اور اب تین سو ملین ٹن گوشت کھاتی ہے یہ سیکولر لیبرل پوپ کی ویٹکن سیٹی میں خصوصی زیارت ہندووں کے کم ملے مہاشی وراتری اور عمرنات یاترہ پر کروڑوں لوگوں کے جانے کو برا نہیں سمجھتے لیکن مسلمانوں کے حج اور عمرے پر ان کی گز بر لمبی زبانیں کھل جاتی ہیں یہ حج اور عمرے کو پیسے کا زیا کہتے ہیں اور دنیا بھر کی ٹورزم انڈسٹری جس میں شراب و شباب مرکزی نکتہ ہے اسے معاشی ترقی کا زینہ قرار دیتے ہیں اس لیے انہیں سیکولر لیبرل کہنا سیکولرزم اور لیبرلزم کی توہین ہے دراصل یہ منافق اور پرلے درجے کے متاسب ہیں یہ صرف اور صرف اسلام دشمن ہیں اور ان کی خصوصی پہچان پاکستان کے قیام اور اس کے نظریے سے بغض و نفرت ہے ان کا بس نہیں چلتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 3323 کلومیٹر بارڈر کو مٹا کر بھاگتے ہوئے ہندو توا کا گیرویک پرچم اٹھا لیں انہوں نے پاکستان کے پہلے 25 سالوں میں مشرقی پاکستان میں اپنی دانست میں بارتی فوج کی مدد سے ایک کامیاب کوشش کی تھی لیکن اس وقت ان کی ناکامی کے انتہا نہ رہی جب بنگالی مسلمانوں کو ملیش قرار دے کر علیدہ کیا گیا بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان 4096 کلومیٹر بارڈر پر بار لگا دی گئی جس دن سے متعصب راشریہ سیوک سنگھ اور وشوہ ہندو پریشد کی کوک سے جنم لینے والی سیاسی پارٹی بی جی بی نے بھارت میں کامیابی حاصل کرنا شروع کی ہے اور وہاں بسنے والی اقلیتوں خصوصاً 23 کروڑ مسلمانوں کی زندگی آزیت بننا شروع ہوئی ہیں پاکستان کے اس اسلام دشمن سیکولر منافقین طبقے کی رات کی نیندے اور دن کا چین تباہ ہو گیا ہے وہ تو ساری زندگی مسلمانوں کو ظالم اور بے رہم بتاتے آئے تھے یہ مظلوم کیسے دکھائی دینے لگے انہوں نے پاکستان اور عالمی برادری میں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے پاکستان میں موجود اقلیتوں کے بارے میں بے بنیاد افثانیں گڑنے شروع کیے عالمی انجیوز اور لوکل انجیوز نے مل کر ایسی کہانیاں تخلیق کی ایسی رپورٹیں تیار کی جسے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے بھارت سے بھی زیادہ خطرناک ملک ہے محمد بن قاسم کے برسغیر میں آنے سے لے کر آج تک لوگوں کے مسلمان ہونے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے متاثب ترین ہندو مورخ اور بدترین مغربی مصنف نے بھی کبھی ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ الزام نہیں لگایا کہ قطب الدین عیبق سے لے کر بہادر شاہ زفر تک کبھی کسی مسلمان بادشاہ نے ہندووں کو زبردستی مسلمان کیا ہو ہندو اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مسلمان بادشاہوں کے دربار میں وزیر اور سپا سالار تک رہے تخت دہلی پر قطب الدین عیبق کی سرفرازی سے لے کر 26 مئی 2014 کو نریندر مودی کے وزیر آزم بننے تک 800 سالوں میں کسی نے ہندووں کو زبردستی مسلمان بنانے کا غلیظ پروپیگنڈا نہیں کیا لیکن جیسے ہی دنیا کے سامنے بھارت اور ہندووں کا متعصب اور خوفناک چہرہ سامنے آیا جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا تھا تو فوراں پاکستان میں موجود یہ اسلام دشمن سیکولر منافقین ایک دم اپنے کام میں لگ گئے انجیوز سیول سوسائٹی اور مغربی سفارت خانوں کے پیسوں پر پلنے والے تھنک ٹینکوں نے ایک مہم شروع کر دی کہ پاکستان میں ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے انگریزی اخبارات اور عیسائل میں موجود اس طبقے نے ان رپورٹوں کو مغرب تک پہنچایا اور پاکستانی سیاسی پارٹیوں میں گسے ہوئے اسلام دشمن سیکولر سیاستدانوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور یوں 24 نومبر 2016 کو وزیرعالہ سندھ قائم علی شاہ کی سربراہی میں سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا اس قانون کے تحت کوئی شخص 18 سال کی عمر سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکتا تھا اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے مسلمان ہونے کو کسی بھی قسم کی قانونی حیثیت نہ ہوتی 18 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہے تو وہ سیشن جج کو ایک درخواست دے گا جو سات دن کے اندر اسے بلائے گا اور پھر اسے سمجھانے بجانے کے لیے ان کے سابقہ مذہب کے ہندو پنڈتوں وغیرہ کو بلائے گا اور اگر یہ طریقہ کارگر ہو گیا تو اس کے مسلمان ہونے کو کسی تبلیغ یا معاشرتی دباؤ جس میں اس کے والدین کا دباؤ بھی شامل ہو سکتا ہے سمجھا جائے گا یعنی اگر والدین مسلمان ہو جائیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی کلمہ پڑھوا دیں تو پھر اس قانون کے تحت ایسے والدین کو بھی پانچ سے دس سال تک سزا ہو سکتی ہے اس بل کے منظور ہوتے ہی پیپلز پارٹی کے خلاف ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا پانچ دسمبر دوہزار سولہ کو تمام طبقات پر مشتمل ایک بہت بڑا وفد عبدالقیوم سمرو خصوصی معاون برائے وزیر اعلیٰ کو ملا اور پیپلز پارٹی نے ایک دمراہ فرار اختیار کر لی وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے گورننس ان جسٹس سید الزمان صدیقی کو خد لکھا کہ اسمبلی سے پاس شدہ اس بل پر دستخط نہ کرے بلکہ اعتراض لگا کر واپس بھیج دے تین سال کی خاموشی کے بعد نوجوان وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایک بار پھر آٹھ اکتوبر دوہزار انیس کو تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ اس بل کے دوبارہ اسمبلی میں پیش کیا جسے اسمبلی نے مسترد کر دیا سندہ اسمبلی سے مسترد کردہ اس بل اور اس سے متعلقہ معاملات کو امران خاز صاحب وزیر اعظم پاکستان کی حکومت نے اپنی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کے انگیخت پر اسے مرکزی سطح پر اثر نو زندہ کرنے کے لیے 21 نومبر 2019 کو سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں 21 عراقی نے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی جس کا نام ہے اقلیتوں کو جبری مذہب کی تبدیلی سے تحفظ کی فراہمی موسیقی